السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ہم لوگ غیر مسلم کے ہنوکری کرتے ہیں تو کیا غیر مسلم کے ہنوکری جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور غیر مسلم سے جو ہمیں پیمنٹ ملتی ہے پگار ملتی ہے تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے کی نہیں جائز ہے بہت اچھا سوال ہے اور میں آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ غیر مسلم کے یہاں ہم نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے جو پگار اور پیمنٹ جو ملتی ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دیکھئے نوکری غیر مسلم کی ہو یا مسلم کی ہو انسان جب نوکری کرنے کے لیے جائے کسی غیر مسلم کے یہاں تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف اگر کوئی کام نہ کرنا پڑے تو غیر مسلم کے یہاں نوکری کرنا جائز ہے اور کر سکتے ہیں اگر انسان اس شرط پر نوکری غیر مسلم کی یہاں کر سکتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف اگر کوئی کام نہ کرنا پڑے تو وہ کر سکتا ہے لیکن جب اسے پتا ہے کہ اگر میں اس کے یہاں نوکری کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف مجھے کام کرنا پڑے گا تو پھر ایسے غیر مسلم کی یہاں نوکری کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے نہیں دی ہیں آپ اگر دیکھنا چاہتے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں فتاوہ امجدیہ جلد تین صفحہ دو سو ستر پر آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی فتاوہ رزویہ میں سیدی سرکار علیہ حضرت فتاوہ رزویہ قدیم جلد آٹھ اور صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پر سیدی سرکار علیہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ نوکری مسلم کی ہو اگر خدا و رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام نہ کرنا پڑے تو نوکری کر سکتے ہیں اور اگر خدا و رسول کے فرامین کے خلاف کام کرنا پڑے تو پھر اس کے یہاں نوکری جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ غیر مسلم کی یہاں نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اگر غیر مسلم کی یہاں نوکری کرنا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف کوئی کام نہ کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں اب رہے پیمنٹ کے بعد کہ جو وہاں سے پیمنٹ ملتی ہے تو وہ جائز ہے کی نہیں جائز ہے دیکھیں جب آپ نوکری کریں گے اور آپ محنت کریں گے اور محنت کی مزدوری جب آپ کو ملے گی تو بلا شبہ وہ جائز ہے اور آپ محنت کا جو پیسہ لے رہے ہیں تو کسی سے بھی ہو آپ نے محنت کیا ہے آپ نے کام کیا ہے تو جس کے یہاں بھی آپ نے کام کیا ہے آپ نے مزدوری کی محنت کیا ہے تو آپ اس کا سلح اس سے لے سکتے ہیں اور وہ جو بھی پیمنٹ جو پکار دے گا وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں بات آگئی ہوگی کہ غیر مسلم کی یہاں نوکری کر سکتے ہیں اس شرط پر خدا اور رسول کے فرامین کے خلاف کوئی کام نہ کر رہا پڑے تو کر سکتے ہیں پیمنٹ وغیرہ جو ملے گا وہ جائز ہے اس لئے کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت مزدوری انسان کرتا ہے تو اپنے محنت کا جو بھی سلح ہے وہ لے سکتا ہے بلکل جائز ہے اور اس کے لئے حرام بھی نہیں ہے وہ بلکل وہ پیمنٹ لے سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے وہ کھا سکتا ہے مجھے امید ہے آپ کے سمجھ میں بات آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ